السلام علیکم وینس پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار ایم سلیم اشرفی تھے جس کی کہانی وارث لدھیانوی نے لکھی فلم کے ہدایت کار زیاء اللہ تھے اکس بندی کا کام ایم لطیف نے مکمل کیا پنجابی زبان کی یہ فلم شاہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو ستر کی اس اٹھتیسویں پنجابی فلم کا نام تھا علی بابا چالیس چور فلم کے نمائیں اداکاروں میں حبیب، فردوس، علاؤ الدین، سلطان راہی، تاہرہ، رہان، عدیب، رنگیلا، اقبال کاشمیری، اسمائل کمر، سلطانہ اقبال، ماسٹر پپو اور مہمان اداکاروں میں اداکارہ سیمہ شامل تھی اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں ناظرین الف لیلوی داستانوں کا شائق اور افسانوی کہانیوں سے شگف رکھنے والا وہ کون ہوگا جو علی بابا کے کردار سے واقف نہ ہو اس فلم کی کہانی بھی کچھ وہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ فلم پنجابی میں تیار کی گئی گربت میں اپنی بیوی سلطانہ اداکارہ سیمہ اور اپنے بیٹے جعفر کے ساتھ زندگی گزارنے والا علی بابا اداکار علاؤ الدین اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور اسی کشم کش میں اس کی بیوی سیمہ ایک دولت مند انسان آمیر اداکار ریحان کی درندگی کی بھیٹ چڑھتے ہوئے مر جاتی ہے علی بابا جس کا بڑا بھائی قاسم اداکار اسماعیل کمر اس کے حصے کی جائدات پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا وقت گزر جاتا ہے اور اچھے وقت کی آس میں علی بابا بوڑا اور اس کا بیٹا جعفر اداکار حبیب جوان ہو جاتا ہے ادھر قاسم بھی بوڑا اور اس کا بیٹا عبداللہ اداکار سلطان راہی بھی جوان ہو جاتا ہے ایک دن جنگل میں لکڑیا کارتے ہوئے ڈاکوں کو آتے دیکھ کر علی بابا چھپ جاتا ہے لیکن ڈاکو اس کے پاس آ کر ایک چٹان کے پاس رکھ کر گھوڑوں پر بیٹھے ہی کچھ جادوی لفظ بول کر اس چٹان میں ایک غار کو کھولتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں ان کے واپس جانے کے بعد علی بابا چٹان کے پاس جا کر ان کے بولے ہوئے جادوی لفظ بول کر اندر داخل ہوتا ہے اور اندر مجود خزانہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھڑ جاتی ہیں علی بابا اپنے گدھے پر کچھ خزانہ لات کر لے آتا ہے اور اب ان کے دن پھر جاتے ہیں لیکن اس کے بڑے بھائی قاسم کو یہ بات حضم نہیں ہوتی اور وہ علی بابا سے مل کر خزانے کا راز معلوم کر کے اس غار تک پہنچ جاتا ہے مگر غار سے واپسی پر وہ غار کا دروازہ کھولنے کا طریقہ بھول جاتا ہے اور اندر ہی بند ہو جاتا ہے اسی اسنا میں ڈاکو آ جاتے ہیں اور ڈاکوان کا سردار اداکار عدیب قاسم کو قتل کر دیتا ہے ادھر علی بابا کے بیٹے جعفر کو سردار آمر کی بیٹی سمینہ اداکارہ فردوس سے محبت ہو جاتی ہے جس کی وہ دو بار عزت بچاتا ہے مگر قاسم کا بیٹا عبداللہ بھی سمینہ کے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوتا ہے قاسم کے گمشدہ ہونے پر اس کی بیوی زبیدہ اداکارہ سلطانہ اقبال علی بابا کے پاس آتی ہے جس پر علی بابا اسی چٹان کی غار میں جاتا ہے جہاں اسے قاسم کی لاش ملتی ہے علی بابا قاسم کی لاش لے آتا ہے اور شہر کے ایک درزی مصطفیٰ اداکار رنگیلہ سے اس کا کفن سلواتا ہے غار سے قاسم کی لاش کے غائب ہونے پر ڈاکو شک کا شکار ہو جاتے ہیں اور خوج لگانا شروع کر دیتے ہیں اسی سلسلے میں ان کا ایک ساتھی خوج لگاتا ہوا مصطفیٰ کے ذریعے علی بابا کے گھر تک پہنچ کر وہاں نشان لگا دیتا ہے مگر مصطفیٰ کے بتانے پر اس کی چلاک بیوی مرجینہ اداکارہ طاہرہ جو علی بابا کی احسان مند ہوتی ہے وہ تمام گھروں پر ویسا ہی نشان لگا دیتی ہے جس سے ڈاکون ناکام لوٹ جاتے ہیں ایک دن جعفر علی بابا سے اپنی اور سمینہ کی شادی کی بات کرتا ہے جس پر علی بابا اسے سردار آمیر کے کیے گئے اس کی ماں پر ظلم کے بارے میں بتاتا ہے جس پر تیش کھا کر جعفر اسی رات آمیر کو قتل کرنے پہنچ جاتا ہے لیکن آمیر کے ساتھ تھوڑے سے مقابلے کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے دوسری طرف ڈاکو عبداللہ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اس پر تشدد کرتے ہیں جس پر عبداللہ انہیں جان بکشی کے بدلے تیل کا تاجر بنا کر علی بابا کے گھر لے جاتا ہے مگر مرجینہ تیل کے ڈروموں میں چھپے ڈاکووں کو دیکھ لیتی ہے ادھر سمینہ اپنے باپ کو غیرت دلا کر اس کا ضمیر جگاتی ہے جو جعفر کو رہا کر کے سمینہ کو علی بابا کے پاس معافی کے لیے بھیجتا ہے سمینہ کے پہنچتے ہی مرجینہ اسے تمام صورتحال بتاتی ہے اور خود ناچ کر ڈاکووں کے سردار کا دھیان بٹاتی ہے جبکہ سمینہ اور مصطفیٰ کھولتا ہوا تیل ان ڈروموں میں ڈال کر ڈاکووں کو جلا دیتے ہیں ادھر ناچتے ہوئے مرجینہ سردار پر خنجر کا وار کرتی ہے مگر وہ بچ جاتا ہے وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں سردار موقع پا کر سمینہ کو ڈال بنا کر اگوا کر کے لے جاتا ہے مگر جعفر اس کا پیچھا کر کے اسے ہلاک کر دیتا ہے جعفر اور سمینہ کی شادی ہو جاتی ہے علی بابا کی زندگی پر سکون ہو جاتی ہے اور یوں فلم ختم ہوتی ہے ناظرین یہ الف لیلوی داستان یوں تو ہر دور میں مقبول رہی اور اس پر بے شمار فلمیں بھی بنی اور کتابیں بھی لکھی گئیں لیکن اس کہانی کو اس فلم میں جتنا مسک کیا گیا اس نے کہانی کی اصل شکل ہی گم کر دی دس جولائی سن اٹھارہ سو میں بننے والے فورٹ ویلیم کالج کے لیے جو علی ف لیلہ لکھی گئی تھی اس میں علی بابا کو ایک جوان اور مرجینہ کو اس کی ایک خوبصورت اور وفادار ملازمہ کے روپ میں دکھایا گیا تھا جو آخر میں ناشتے ہوئے سردار کو قتل کر دیتی ہے اور علی بابا اس کی وفاداری سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر لیتا ہے اس کے سو سال بعد انیس سو دس کی لکھی ہوئی علی ف لیلہ میں علی بابا مرجینہ کے ہاتھوں سردار کے قتل ہونے کے بعد اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دیتا ہے مگر اس فلم میں سب کچھ ہی بگاڑ دیا گیا فلم کے مین کردار علی بابا کے علاوہ ہیرو ہیروین بس فلم میں تڑکا ہی تھا ادروائز ان کا کوئی کام اتنا خاص نہیں تھا علی بابا کی بیوی سمینہ کا باپ یہ سب ایسے کردار تھے جنہوں نے اصل کہانی کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا ورنہ چاہے پنجابی میں ہی صحیح فلم کا پلارٹ یونیورسل تھا اور اسے مزید اور اچھے طریقے سے بنایا جا سکتا تھا اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں آئرین پروین، رونا لیلہ، احمد رشدی، مسود رانہ، مجیب عالم، رنگیلا اور مسارج جہاں کے گائے گانوں کی شاعری وارث لدھیانمی نے کی جن کا میوزک تصدق حسین نے ترتیب دیا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں آئرین پروین کے نس دی جان دی، حس دی جان دی، سب نو ایک گل دس دی جان دی یہ گیت اداکارہ طاہرہ پر پکچرائز ہوا تیرا حسن دوہائی، ساری کیندی اے خدائی، یہ گیت بھی اداکارہ طاہرہ پر اکس بند کیا گیا رونہ لیلہ کا ہائے وے دیلا آج میں نو ہو گیا کی یہ گیت اداکارہ فردوس پر فلم آیا گیا مسعود رانہ کا یہ گیت اس فلم میں پلی بیک کیا گیا اور اداکار علاؤدین اور ماسٹر پپو پر شیوٹ ہوا رنگیلا کا یہ گیت اداکار رنگیلا پر ہی پکچرائز کیا گیا احمد رشدی کا یہ گیت اداکار علاؤدین پر اکس بند ہوا احمد رشدی اور مسرج جہان کا ہارا اوے ہارا ہارا سونیے ہارا یہ گیت اداکار رنگیلا اور اداکارہ طاہرہ پر فلم آیا گیا رونہ لیلہ اور مجیب عالم کا وے تو اکھیاں دا کجلا بان گیا یہ گیت اداکارہ فردوس اور اداکارہ حبیب پر شیوٹ ہوا ناظرین یہ فلم چھ مارچ انیس ستر بروز جمعہ کو پجاب اور دس سپریل انیس ستر بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں اسے پیراڈائز، تاج محل، چمن، روکسی، شبنم، رنگ محل، حیدر آباد کے شمس، کیپیٹل، لطیف آباد کے شہین، لاہور کے نشات، فیصل آباد کے تارک اور لڑکانہ کے نگار میں ریلیز کیا گیا فیصل آباد اور لڑکانہ کے سندھوں کی معلومات کے لیے ہم جناب زوار کامریڈ اور نصیر احمد شیخ کے شکر گزار ہیں ناظرین اس فلم نے مین سنماوں میں نو ہفتے گزارے جبکہ بقیہ سرکٹ میں اس فلم نے پانچ ہفتے سے زیادہ کا بزنس نہ کیا اور وجہ وہی ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتائی خیر اس سے کسی کا متفق ہونا کوئی اتنا ضروری نہیں وہ میری ذاتی رہا ہے بارال یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کی انیس ستر کی فلموں کا ایک خوبصورت حصہ بن گئی تو یہ تھا فلم علی بابا چالیس چور کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ